بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ریسی پی شیئر کرنے والی ہوں اس کو لازمی دیکھے گا کیونکہ آج کچھ ریسی پی ہے ایک سویڈی شیئر بہت ہی مزدار ہونے والی ہے اس ریسی پی کا نام ہے مال پورا دکانوں پر شاپ جتنا جہاں سے بھی آپ کھاتے ہیں بہت سے دکانوں سے آپ نے کہا ہوں گے لیکن جو آج میں آپ کو ریسی پی بناوں گا سکھا ہوں گی بہت ہی مزدار ہی سی پی ہوگی اس گھر میں لازمی ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے لئے ہمیں کیا چیزیں ریکوائر ہوں گی میں نے ایک لیٹر دودھ لیا تھا ایک لیٹر دودھ ڈالنے کے بعد میں نے سکتہ بوائل کیا تھا کہ جو دودھ ہے وہ ہاف رہ جائے کہ وہ ہاف لیٹر رہ جائے ایک ا یہ دودھ جو ہے یہ ایک لیٹر دودھ بھی آپ نے ایک پیالی کھویا ہوں گی ایٹ کر دوں گی اس طرح سے آپ نے ایک پیالی کھویا جو ہے وہ بھی آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے آپ نے اس کھوئے کو تب تک پکانا ہے اس دودھ کے اندر جب تک یہ جو کھویا ہے سارا جو ہے سارا کا سارا اس میں مکس نہیں ہو جائے اس میں سارا جو ہے جو کھوئے کی جو آپ نے دیکھا ہے نا یہ دیکھیں اس طرح سے کھویا آپ کو نظر آ رہا ہے تب تک آپ اس کو پکائیے کہ جب تک جو کھویا ہے وہ مکس نہیں ہو جائے اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ کھویا جو ہے یہ بالکل اس کے اندر مکس ہو چکا ہے ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کھوئے کو سارا مکس کر لینا ہے دودھ کے اندر اس طرح اس کی کونٹیٹی آپ نے رکھ لینی ہے اس طرح سے اتنا اتھک آپ کو چاہیے زیادہ تھک نہیں کرنا آپ نے اس کے بعد میں نے اس کو آدھا گھنٹہ ریسٹ کے لیے دے دیا تھا اس طرح سے آپ نے اس کو آدھا گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد جیسے یہ تھنڈا ہو گیا تھا آپ میں باقی بتاتی ہوں کہ اس کے وارٹھند ہونے کے بعد میں نے اس میں ایک پیالی سوجیiserی ایڈ کی تھی ہے ایک پیال کی کھانٹی کے حساب سے ایڈ کا ایک پیالی محصان ہے یافت نوپ اد apprehendation میں یا دن تھا ٹھیٹ咖تا سکتے ہیں کھاؤں گی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بیٹر ریڈی ہے ہو چکا ہے آپ نے اس کی تھکنس اتی رکھنی ہے زیادہ تھک اس کو زیادہ یا کم اس سے زیادہ تھک نہیں رکھنا آپ نے اس طرح سے یہ بیٹر ریڈی ہو جائے گا آپ نے اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ کے لیے ریسٹ دینا اس کو ریسٹ لازمی دی جائے گا کیونکہ آپ کا مال پروس اچھا نہیں بنے گا میں نے تیس منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دے دیا تھا اس کے بعد جی میں نے ایک پین میں آئل کو گرم کیا تھا جیسے ہی آئل جو تھا وہ گرم ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے ون بائی ون کر کے ایک ایک مال پروس کے اندر ڈال کے فرائی کرنا شروع کر دیا ایک چیز کا بہت زیادہ خیار رکھے گا جو مال پروس ہے جب آپ اس میں آئل میں ڈال کے فرائی کریں گے آپ نے جو فلیم ہے آپ نے بالکل میڈیم لو رکھنی ہے پہلے تو آپ تھوڑی اس کو جو فلیم ہے اتنا آپ رکھیں گے کہ جب آئل گرم ہو جائے گا جب آئل گرم ہوتا ہی آپ نے جس کی فلیم ہے آپ نے بالکل لو کر دینی ہے یہ ہوگا کہ جو آپ کے مال پروہ ہیں وہ جل جائیں گے اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ خراب ہو جائیں گے آپ کے ڈش جو ہے یہ جو ہے وہ بالکل ویسٹ ہو جائے گی آپ کے محنت ویسٹ ہو جائے گی اس لئے آپ نے فلیم کا بہت زیادہ اچھا دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کے مال پروہ ہیں وہ جل نہیں جائیں آپ نے بالکل لو فلیم میں ان کو پکانا ہے ٹھیک ہے جی جب جیسے ان کی سائیڈ چینج ہو جائے گی آپ نے ون بائی ون کر کے اس طرح سے دیکھیں جن کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب میں ون بائی ون کر کے ان کی سائیڈ ہے وہ چینج کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے جو ہے مال پورا جو اس طرح سے آپ نے ون بائی ون کر کے سب جو ہیں آپ نے ریڈی کر لینے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ ان کو اچھے سے یہ دیکھیں کلر کتا خوبصورت آ رہا ہے اس کو گھر میں لازمی چوائی کیجئے گا اس کے بعد جی دیکھیں جی میں نے شیرہ بنا کے رکھا ہوا تھا یہ میں نے ایک شیرہ بنا کے رکھا ہوا تھا اس شیرے میں آپ نے ون بائی ون کر کے جو ہے مالکورہ کو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد جی دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے ڈپ کر کے شیرے کے اندر آپ نے ڈپ کر لینا ہے اس طرح سے یہ میں نے شیرہ ریڈی کیا تھا باقی کے بھی میں آپ کو دکھاؤں گی باقی کے بھی میں نے اس طرح سے ریڈی کر لیے تھے اس کا کلر چیک کریں کتا خوبصورت آیا میں آپ اس کو فائنل لک دکھاؤں گی یہ ہے جس کی فائنل لک کتے مزددار مال پورے بنے ہیں اس کو گھر میں لازمی شرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ نے بنائے اور کیسے بنے یہ لازمی گھر میں بنائیے گا بہت ہی مزددار بنتے ہیں بہت ہی اچھے بنتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آنے ہیں لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ